اسلام علیکم پروگرام صبح بخیر پاکستان کے ساتھ میں ہوں سامیہ راشد آپ سب کو بہت بہت صبح بخیر گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ لوگ جی کیسے ہوں گے اتنی سردی میں یقین کریں آج جب میں صبح آ رہی تھی تو اتنی فوق تھی اسلام آباد میں جب فوق ہوتی ہے تو ہم بہت ڈر جاتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں فوق اتنی کبھی نہیں دیکھی اور بارش ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو بس یہی دعا ہے کہ جلدی جلدی بارش ہو جائے اور یہ جو وائرلز ہیں یہ کم ہو ج اور بہت سارے ایشوز جو ہمارے سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے اس بارش کے ہونے سے تو اور ویکن کے ساتھ گزرا جی ہاں ویکن بھی تو گزرا ہے ویکن کے بارے میں تو میں نے پوچھا ہی نہیں آج آپ لوگوں سے دیکھ جی میں یہی ہمیشہ کہتی ہوں کہ جیسا بھی گزرے خیریت کے ساتھ گزرے ہماری دعا یہی ہے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ اپنے شو کو موو ان کرتے ہیں آج ہم نے اپنی شو پر جو گیس بلائی ہیں وہ سکین ایسپرٹ ہیں اسٹیٹیشن ہیں آپ کو ان سے مل آتے ہیں ان کا نام ہے مہنور ملک جی اسلام علیکم مہنور کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی ٹھیک اچھا مہنور تھوڑا سا اپنی بارے میں بتائیں کہ کیسے اس ویلڈ میں آنا ہوا اور کیسا لگتا ہے آپ کو مجھے یہ فیلڈ میرا انٹرسٹ جب سٹارٹ ہوا تھا بیسکلی میں لاسٹ یئر میں تھی میڈیکل کے تب مجھے انٹرسٹ میں نے کینڈیلا سٹارٹ کروائی تھی اپنے فیس پہ مطلب ہیڈ ریمو لیزر سیشن سٹارٹ کروائی تھی سٹارٹ میں یہ تھا کہ میرے فیس پہ بال تھے اور بہت ویزیبل تھے تو جب آپ چھوٹے ہوتے ہو تو اتنا فیل نہیں ہو رہا ہوتا لیکن جیسے بڑے ہوتے جاتے ہو تو پیرنٹس کا سب سے پہلے فوکس ہوتا ہے آپ کے اپنے فیس کے اوپر لڑکیوں کے اندر زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فیس جو ہے زیادہ برائٹن ہونا چاہیے تو اس کی لیے میں نے سیشن سٹارٹ کروائے تھے اور مجھے نا اس کا ریزرل بہت اچھا لگا تھا اس میں یہ تھا کہ جیسے اگر میں تھریٹ کیا ویکس کی بات کروں تو تھریٹ سے میرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے الرجی ہونا سٹارٹ ہو جاتی تھی اور ویکسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو بال سٹم پر تو اچھے ریموو ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں بال سخت آتا ہے جو کہ یہ کیسیز میں نے اپنے گھر میں دیکھے ہوئے تھے اس لیے میں ہی ریمو لیزر کی طرف گئی تھی اور الحمدللہ میرے سکس ٹو سیون سیشن کے اندر کمپلیٹلی ختم ہو گئے تھے بارت زبردہ اور پہلے میں نے خود کیا تھا بلکل خود کیسے کر سکتے ہیں مج مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی اپنی ساتھ اپنی ٹریننگ دی ہوگی ایکسپرٹ سکتے ہیں نہیں پہلے جو میں ڈرگ شازے کے پاس گئی تھے اپنے لیزر سیشن کے لیے پھر موونگ میں نے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا جب سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا اچھا ریزلٹ ملتا ہے پھر آپ کہتے ہو کہ میں آرمز کی بھی کروال ہوں میں لیکس کی بھی کروال ہوں اور وال باڈی پس کا بہت اچھا ریزلٹ تھا تو پھر ایک پرسیجر پر گئی پھر میں نے ہائیڈرہ کر ہوایا کیونکہ میری سکین بہت ڈی ہائیڈریٹڈ ہے اور جس طرح کا آج کل کا اسلامباد کا ویدر آپ کو خود دیکھ رہی ہوں گی کہ بہت ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے ہر کسی کو ہم لوگ زیادہ پانی نہیں پیرتے سردیوں میں بلکل بس یہ آتا ہے ہم لوگ بہت ڈرائے ہوتی تو اس کے لیے میں نے ہائیڈرہ کروایا تھا تو جب میں نے اس کی ڈیزلٹ دیکھے تو پھر میرا انٹرس ڈیویلپ ہوا اور آج کل ہماری سوسائیٹی کے اندر یہ چیز ب بہت کامانیوی ہے لیکن جو مین چیز ہے اس کے اندر وہ اویرنیس نہیں ہے اگر میں صرف ہیر یوملک لیزر کی بات کروں تو ہماری جو جتنے بھی یانگسٹرز ہیں وہ آن این آ آف کسی بھی اسٹیٹک کے پاس جا رہی ہیں کروانے کیلئے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ان کو کون سی لیزر کی ٹائپ یوز کی جا رہی ہے اور اس کے کیا اگر اچھے ریزلٹ چہاں پہ آتے ہیں وہاں پہ سائیڈ ایفیکٹس بھی آ سکتے ہیں تو ان کو نو ہاؤ ضرور ہونا چاہیے ی یا پھر اگر وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں وہ ضرور پوچھیں کہ وہ لیزر کی کون سی ٹائپ یوز کر رہی ہیں اب جیسے کہ اگر میں بات کروں کہ لیزر کی ٹائپ میں سب سے پہلے آئی پی ایل آتی ہے آئی پی ایل جو ہے ہماری لائٹ سی ڈیوائس ہے کہ ایون کی آپ اس کو آن لائن پرچیس کر کے گھر میں بھی کر سکتے ہیں ایسی ہی اچھا بہت ساری آ رہی ہوتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا انسٹرگرام اور فیس بک پہ آپ دیکھ ہوری بل آپ کہہ لے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ یہ ہوری مووی لگ رہی ہوتی ہے مجھے جب وہ دکھا رہے ہوتی ہیں کہ آپ خود سے کر لیں خود سے کر لیں اور اس کے بعد جب برن ہوجائے کچھ ہو جائے آپ گھر میں کیسی کر سکتے ہیں اس کو اور اس کے بعد پہلی ٹائپ آئی پیل آ جاتی ہے نیکس جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ کینڈلہ ہے روم لیزر ہوتی ہے اس میں بھی فردر وریشنز ہوتی ہیں جیسے کہ ماشاء اللہ سے آپ کے سکن ٹون بہت لائٹ ہے لائٹڈ سکن کی آپ اور اگر آپ کا بال ف مائن ہے پتلا بال ہے روہ کی طرح ہے تو آپ کو جانا چاہیے الیزر انڈروائٹ کی طرف آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اگر وہ آپ کو انڈی یک کی طرف لے کے جا رہے تو اٹلیس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری عوام میں اتنا نالج ہونا چاہیے کہ وہ خود جا کے بتائیں کہ نہیں میری سکن لائٹ ہے تو آپ میرے پر انڈی یک مت کریں الیزر انڈروائٹ کریں دیکھیں یہ سب سن لیں یہ ہمارے شو پر فرس ٹائم اتنی انفرمیشن دی جا رہی ہے آپ کو اور نیکسٹ اگ اگر کسی کی ڈارکر سکن ہے ڈارکر سکن ہے یا پھر اس کا بال جو ہے سخت ہے وہ انڈی یک کی طرف جا سکتا ہے اگر ہم کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جنہوں نے سیشنز لے جا رہے تھے لیکن بال ختم نہیں ہو رہے ہوتے اب ڈاکٹرز کا جو مین ایشو آ رہا ہوتا ہے یا تو وہ رول آؤٹ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہیر کی جو پروڈکشن وغیرہ یا پھر ہیر گروت کیوں ختم نہیں ہو رہی صحیح اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو کوز ضرور د دیکھنے چاہیے ہیر کی جیسے کہ فی میلز کے اندر آج کل ہماری ڈائیٹ اس طرح کی ہوئی ہے ہم جنگ فوڈز بہت زیادہ انٹیک کر رہے ہیں تو ہرمونل ایم بیلنس بہت زیادہ ہوا ہے جیسے پی سی اوز کے بہت کیسز ہوتے ہیں تو ایسے لڑکیاں جن کے اندر کوئی ہرمونل ایشوز ہیں وہ جب بھی کہیں کہیں سے بھی سیشن نہیں کلے جائیں تو یہ بات اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور کنسرن کر لیں کیونکہ اگر آپ کا ہرمونل ا ہرمونل ایم بیلنس ہے تو ہرمونل لیزر کہیں کہ بھی آپ ہرمونل لیزر جتنی اچھی مشین ہوگی لیکن اس کے ریزارٹس اچھی نہیں آئیں گے کیونکہ ہرمونل ایم بیلنس ہوگا جیسے ہی سر جائے گی وہ ہرمون پیک پہ جائے گا ایر پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے تو آپ کے پاس جب کلائنٹ آتا ہے یا کسٹمر آتا ہے تو آپ اس کو یہ ساری ڈیٹیلز شیئر کرتی ہیں اس کو ٹ اس طرح سے ہوتا ہے اگر میرے پاس کوئی فیمیل آئی ہے ینگ لڑکی آئی ہے اور ہم ان سے یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے سائیکل ڈیسٹرپ حیرت نہیں ہے اگر اس کے سائیکل ڈیسٹرپ نہیں ہے کوئی اکنی وغیرہ اس کے نہیں ہو رہی پیس پہ تو پھر ہم اس کو ٹیسٹ ہارمونل ٹیسٹ نہیں کرواتے کوئی بھی لگن ایک لڑکی آ رہی ہے ہم ان سے ہسٹری لیتے ہیں پروپر ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہماری اس سیٹ اپ میں آج کل جو اسٹیکس والے تو بہت زیادہ بن چکی ہیں ہر دوسرے سیکٹر میں دیکھیں تو آپ کو ایک جو ہے نا اسٹھائٹی کا کلینک مل رہا ہوتا ہے لیکن جو مین ایشو یہ آ رہا ہوتا ہے کہ میڈیکل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پریزنٹنگ کمپلین پاسٹ ہسٹری ضرور پوچھنی ہوتی ہے اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس پرسن کو نو ہاؤ خود کو نہیں ہے لیکن اس نے جو ہسٹری دیا ہے اس سے میں پوائنٹ تک پہن سکتی ہوں کہ میں بھی اس کو ہارمونل ایشو ہو سکتا ہے جس سے لیزر کا اف دیا ہے آپ نے اپنے مجھے کوئی ہسٹری نہیں دی ایون میں نے بھی آپ سے نہیں پوچھی اور پندرہ دن کے بعد آپ کے فیس پہ پھر والا آگئی ہیں تو پیشنٹ بسیکلی اس جیسے اگزاوسٹ ہوتا ہے کہ میرا سیشن ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ انہیں کاؤز ہی پتا نہیں ہوتی تو لیزر کی بسیکلی جو سیشنز ہوتے ہیں وہ ایٹ ٹو نائن جو ہیں اس میں کمپلیٹلی جو ہے نا ختم نہیں ہوتے لیکن مینٹینس ہو جاتی ہیں جیسے آپ ویکس اور تھرڈ کی بات کریں ویکس آپ فیفٹین � دیزر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی شوائیں جو ہے نا ہماری ڈیپر لیئر آف دے سکن پہ جاتی ہیں اور اس کو ویک کر دیتی ہیں اس سے یہ ہوگا جب آپ کے سیشن سکس ٹو سیون ہو جاتے ہیں تو ہمارے بال جو ہے نا سکس منت بعد یا ون یئر کے بعد ہمیں مینٹینس کے لیے ایک سیشن رہنا پڑتا ہے تو اس کی نیزر سکتی ہے کہ ساری ہسٹری اور سب چیزیں دیکھ کے آپ اس کو پھر کرتی ہیں اچھا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہرمولان پرابلم ہو گئیں اچھا اب یہ اگر ہم پگمنٹیشن کی طرف آئیں اس کے لیے بہت سارے آج کل جیسے لیڈیز ہیں بہت پریشان رہتی ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتی ہیں ہم نے اتنا پیسہ لگا دیا یہ اس پہ فرق نہیں پڑا تو یہ کیا ریزن ہے اچھا وہ ہوتا یہ ہے کہ پرسن یا کوئی فیمیل ہمارے پاس جو آ رہی ہوتی ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ انہیں پگمنٹیشنز ہوئی ہیں یا ان کو ملازم ہے یا ان کو فریکلز ہیں اگر جیسے ہماری خواتین پرگنسی کے بعد آئر پاس آ رہی ہوتی ہیں یہ تو بہت بڑا ہے یہ تو بھئی ہمیں بہت زیادہ ہوتی ہے تو خون کی کمی کی ہونے کی وجہ سے اپنا کوئی بھی خواتین جو ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ان کو ویکنس ہو رہی ہے وہ لیتھارجک ہو رہی نہیں ہے تو یا وہ پیل ہو رہی ہیں تو وہ اٹلیس جا کے ڈاکٹر کے ساتھ کنسن کریں وہ اس کو بہت نارمل لے رہی ہوتی ہیں اسی میں ہی خون کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارے جو فیس کے یہ ایریا ہوتا ہے اس میں ہمارا ملازم مطلب وہ اور جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ نا ڈارک ہونے جاتی ہے جس کو آپ پیگمنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کی لیے سٹارٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ انیشیل جو سٹیپ ہوتا ہم اس میں کہتے ہیں کہ آپ اوائنٹمنٹ یوز کریں اوائنٹمنٹ کے بعد اگر اسے فرق نہیں پڑتا پھر ہم نیکس ٹیپ پہ ہم ان کو کیمیکل ویلز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یا پھر مایکرو نیڈلیں اب جو مایکرو نیڈلیں ہے وہ ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ آپ کی سکن کی جو ا اپر لیئر ہوتی ہے اس کو پنکچر کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اگر ملازمہ آوٹر لیئر سکن کا ہے تو اس کو پنکچر کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ پنکچر ہوگی اس کے بعد ہم مایکرو نیڈلیں ہمیشہ وید پی آر پی کرتے ہیں پلازمہ ریج پروٹین کے ساتھ کیونکہ پلازمہ ریج پروٹین جو ہوتی ہے آپ کا ہی بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے اس کو ہی سینٹریفیوج کر کے ہم اس میں سے پلازمہ الگ کر دیتے ہیں اور وہ آپ کے سکن کے اندر انفیوز کر دیتے ہیں اچھے اس کے ریزلٹ سے بہت مزے کی ہوتے ہیں کہ کسی کے اندر بہت اچھے آ رہے ہوتے ہیں اور کسی کے اندر فوردہ ٹائم بینگ ہم لوگ کو ویڈ کرنا پڑتا ہے اور وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے اپنے بلڈ پہ کیونکہ ہر کسی کے بلڈ سیمپل جب ہم لیتے ہیں بلڈ کا اپنا ایک ریزلٹ ہوتا ہے جو ہر پرسن ویری کر رہا ہوتے ہیں ویریشنز آ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے بھی فور ٹو فائف سیشنز ہوتے ہیں جس میں یہ اپر لیڈ سے لائٹر ہو جاتا ہے لیکن کمپلیٹلی ختم نہیں ہوتا ہے اس لئے میری ریکویسٹ ہے فی میل سے کہ ینگر ایج کے اندر ہی وہ آئرن سپلیمنٹ ضرور لینا سٹارٹ کر دیں وہ یہ مس سمجھیں کہ ہم اچھے ڈائیٹ لے رہے ہیں تو ہم آئرن ڈیفیشنٹ نہیں ہوں گے ہماری ڈائیٹ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ نائنٹی ایٹ پرسن ہماری پاپلیشن جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنٹ کر دیں اچھا اس میں ینگ بچیاں ہیں جیسے وہ بھی کیا آئرن سپلیمنٹس لیں آج کل آپ کو بتا ہے کالیج گرلز ہیں ان کو بھی ایشوز آتے ہیں یا سنسکین نہیں ہی یوز کرتی ہیں آپ کو بتا ہے بچے کیرلیس ہوتے ہیں تو وہ کیسے وہ بھی ان کو بھی ساتھ میں لینا چاہیے ہیں ینگ ایج کے اندر جیسے سکسٹین سے آن ورڈ ویسے بھی ہم لوگ جو ہیں ہم ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ فالک ایسٹڈ لینا سٹارٹ کر دیں وہ بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ جس طرح سے ایج بڑھتی جاتی ہے شادی سے پہلے ہی اگر کوئی آئرن ڈیفیشنسی یا نیمی اگر کسی خواتین کے اندر ہے تو آفٹر پوز پارٹم یا آفٹر پرگننسی کے اندر ان کے اندر وہ لیوز زیادہ ڈروپ کر جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے ٹیسٹ ہونا ضروری ہے کہ جی ابھی سٹارٹ کر لینا چاہیے جیسے کی اگر نارملی بھی دیکھا جائے تو زیادہ نہیں تو اٹلیس آپ سی بی سی ضرور کروالیں سی بی سی کروالیں جی سی بی سی میں یہ ہوگا اٹلیس آپ کے ایج بی لیول جی جی کمپلیٹ بلڈ کم کمپلیٹ بلڈ اوکی بھئی سب سننے یہ آپ ضرور کروالیں یہ بلکل بیسک سٹیپ ہوتا ہے اگر اس کے اندر کسی کا ایج بی لیول یہ ایم سی بی کم ہوتا ہے تو پھر ہم وہاں سے فائنل سٹیپ کی طرف جا سکتے ہیں کہ اگر ایج بی کم ہے تو می بھی آئرنڈ ایفیشنٹ ہو سکتے ہیں یا پھر انیمیا ہو سکتے ہیں اچھا انیمیا کی بھی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں پھر فردر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آئرنڈ ایفیشنسی انیمیا ہے یا میگیلو بلاسٹی کا انیمیا ہے اس کی اکارڈنگلی اس کی کاؤز کے اکارڈنگلی ہم اس کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اب یہ جو ہیئر فال کی اگر آپ بہت کامن ہے ہیئر فال ہمارے پاس میلز کے اندر بھی فی میل کے اندر بھی اس کی لیے نا لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم جا کے مارکر نیڈلنگ کروا لیں گے پی آئر پی کرا لیں گے تو ہمارے بال بالکل ٹھیک ہو جائیں گے ہیئر پروڈکشنز بالکل ٹھیک ہو جائے گی یا پھر نیو ٹیکنیکس آیا ہے نیو ایڈوانسمنٹ آج کل جو تھیرپیز آئی ہوئے ہیں اگزو سون تھیرپی آئی ہوئے ہیں تھرٹس آئی میں ہیں لیکن مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کوز کی طرف جائیں مین تھری کوزز ہوتی ہیں ہیئر فال کی جو کہ نائنٹی پرسن ہماری اویرنس ہی نہیں ہے پپلوشن کے اندر کہ ان میں سے کوئی کوز ان کو ہو سکتی ہے وائٹیمنٹ ڈی کی بہت ڈیفیشنسی ہے آج کل وائٹیمنٹ بی ٹویلف اور آئرنڈ یہ تین ایسے ہمارے وائٹیمنٹ ہیں جن کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے اگر کوئی پیشنٹ یا کوئی پرسن اس کو لگتا ہے کہ میرا ہیئر فال ہو رہا ہے یا پھر والیم بالوں کا کم ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو وہ اپنے وائٹیمنٹ کو چیک کروائے اگر وہ یہ تینوں نارمل ہیں پھر وہ الیجیبل کرائیٹیریے پر اترتا ہے کہ ہم اس کے مائک نویڈلنگ بھی پی آر پی کی طرف جائے اگر اس کا وائٹیمنٹ ڈی ہی کم ہے یا اس کا آئرن لیول کم ہے تو پہلے ہمیں آئرن کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے جب اس کی ہم روٹ کو ٹریٹ کر لیں گے تو آٹومیٹکلی سپرفیشل لے اور اس کی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی تو یہ اویرنس میں دینا چاہ رہی تھی اس لیے میں آئی ہوں زبردستی آپ نے بہت زبردستی لیکن میں نے دیکھا یہ جو اب یہ ہیر فال کی بات کر رہی تھی بہت سارے ایون ہم میل کی بات نہیں کریں گے ہم فی میل کی بات بھی کریں تو کچھ کیسز میں نے ایسے دیکھے جس میں آپ کے پوری پورے بال نہیں ہوتے یہ گنجپن ہوتا ہے بہت کم ہوتے ہیں لیکن اور اس کا بہت ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی کیا ریزن ہوتی ہے جنیٹکلی بھی ہوتا ہے لیکن جنیٹکلی سے زیادہ جو ہے میگیلو بلاسٹک انیمیا کی وجہ سے یہ بہت اوامن ہے فی میل کے اندھے کیونکہ ٹریٹمنٹ وہ یہی کروا رہے ہوتی ہیں اگر وہ کسی بھی ایسے دیکھ کے پاس جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میری پی آر پی سٹارٹ کروا دیں اور ڈاکٹرز بھی فوراں ان کے پی آر پی کی طرف لے جاتے ہیں اب پی آر پی جو ہوتی ہے پلازما ریج پورٹین بیسیکلی وہ ہیر کے ری گروت کو ریجنریٹ یا اس کو ہیل کرنا سٹارٹ کرتی ہے لیکن وہ جتنا سٹارٹ کرے گی اس کی کاؤز اگر آئرن کی کمی ہونے کی وجہ سے ہے تو وہ کبھی بھی ٹریٹ نہیں ہو سکتا اگر یہ ساری چیزیں آپ پوری کر لیں اور آپ میں کوئی ڈیفیشنسی نہ ہو تو اس کے بعد آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں جس سے آپ ریکاوری ہو سکتی ہے کیونکہ گنجپن ہو گیا فولکس وہ کہتے ہیں اس میں ڈیڈ ہو گئے جی ہیر فولکل جوتے ہیں اس میں سی بم ہونے کی وجہ سے وہ بلکل وہاں سے بلوک ہو جاتے ہیں تو ہیر فولکل کی جائے نا گروت ہی سٹارٹ ہے تو وہ جب ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے پھر اس ٹائم پہ ہم لوگ پی آر پی کی طرف جاتے ہیں پیشنٹی اگر اسی روٹ پہ کوئی بھی ہم لوگ کو کاؤز بلکل نہیں مل رہی مطلب اس کا وائٹیمین ڈی بھی ٹھیک ہے وائٹیمین بی ٹویلف اور آئرن لیول سب کچھ نارمل ہیں پھر ہم پی آر پی کی طرف جاتے ہیں یا پی آر پی کے بعد ہم ایڈوانس تھیرپی کی طرف جاتے ہیں جس میں موسٹ کومن جو آج کل یوز ہو رہی ہیں وہ ہمارے پاس تھریڈز وغیرہ آرہی ہیں اور ایکزوسوم تھیرپیز آرہی ہیں تھریڈز ہیر کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں تھریڈز جو ہے بیسیکلی لیفٹنگ کے لیے بھی ہوتے ہیں جیسے کسی کے فیز میں سیکنگ ہم نے دیکھا ہے وہ سوشل میٹیا پر بہت زیادہ سوڑا ہے لیکن ہیر کے لیے کیسے ہیر آتے ہیں ہیر کے لیے بھی نیڈل تھریڈز ہوتے ہیں جو کہ ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے ہیر فولیکلز کو اوپن کرتے ہیں جو سیبم کی وجہ سے بلوک ہو جاتے ہیں ان کو اوپن کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر ہم ایگزوسوم کی کمبینیشن کرتے ہیں جس کی سب سے زیادہ اچھے ریزلٹ اس ٹائم پر مل رہے ہیں ایگزوسوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہیر فولیکلز کو ری گروت کر دیتا ہے اور وہ اس کو اوپن کر دیتا ہے جیسے لیٹس پوز ایک ایریا ہی بلوک ہو گئے یہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے بلکل مردوں کے اندر بھی ہو مرد حضرات آج بہت خوش ہو جائیں جن کے گنپن ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی کریں کیا بلکل ہمارے کیمرامین کو نہ دیکھیں ان کے بڑے اچھے بال ہیں ہمارے ماشاءالی در سٹاف میں سب کے بال بہت اچھے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے اچھا فی میلز کے اندر جس طرح سے وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے سیم ان دا کیس آف میل ان کے اندر بھی یہ جو بالنس کا پیٹرن آ رہا تھا یا پھر پیچز کے فارم میں بال ختم ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ہارمونل لیول ٹیسٹرسٹیرون کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ایلوپیشیا ایریٹا کی کنڈیشن ان کے اندر موسٹ کومن ہوتی ہیں تو وہ بھی اس طرف آ سکتے ہیں یہ صرف جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صرف فی میلز کے لیے نہیں ہے یہ بیسیکلی میل و فی میل دونوں کے لیے ہوتی ہیں اور دونوں کے اندر ڈیفرنٹ کاؤزز ہوتی ہیں ہم کاؤز کو دیکھیں اس کے بعد اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے سجیسٹ کرتے ہیں اچھا ابھی تک کوئی کیس ایسا آیا ہو جو بہت پرانا ہو اور ٹپیکل وہ گنج ہو جیسے مردوں میں لینے یا عورتوں میں اور آپ نے اس کو کیا اور وہ واقعی میں پرک پڑا اچھا میں نے جو کیس دیکھا تھا ابھی ریسنڈلی وہ بہت ینگ میل میرے پاس آیا تھا اور ویسے اس کے گروت بہت اچھی تھی بالوں کی لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ وہ سعودیہ گیا تھا سعودیہ میں مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا انوارمنٹ چینج ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو سوری ایسیز ہوئی سوری ایسیز بیسیکلی ایک ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کے اندر نا سلوری پیچز بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ایکنی ہوئی اور اس کے بعد اس کے سلوری پیچز سٹارٹ ہو گئے جہاں پہ اس کے پیچز ہوئے نا تو پیچز کے بعد وہاں سے ہیئر لاؤس ہو مطلب وہ بالنس کے نا پیٹرن بن گئے ایسی ہے تو پہلے تو میں نے اس کو سٹیروائٹ بھی ڈالا کہ سٹیروائٹ اور اس کے ساتھ کیونکہ یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ایم پی ٹی گو ہو گیا یا سوری ایسیز وغیرہ اس کے اندر بیسیکلی ہم سب سے پہلے اس کی انفیکشن کو کم کر رہے ہوتی ہیں انفیکشن کو کم کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اب وہ انفیکشن تو ختم ہو گیا سلوری پیچز بھی وہاں سے ختم ہو گئے تھے لیکن وہ کمپلیٹ نہ پیچز بن گئے تھے وہاں سے بال بالکل ختم ہو گئے تھے ان اس کے اندر جب میں نے لیولز کروائے ایک تو وائٹیمنٹ ڈی ان کا بہت کم تھا تو وائٹیمنٹ ڈی کم ہونے کی وجہ سے مجھے پتا چلا ہے کہ الوپیشی اریائٹا کی طرف پیشنٹ جا رہا ہے کیونکہ وہ پیشنٹ کا بالنس کا پیٹرن سٹارٹ ہوا تھا اور وہ آن این آف ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ ٹائپس کے پیچز پورے سکالپ پہ بن جاتے ہیں تو ان پہ جب میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ایگزو سوم کو ہم اگر تھریڈز کے ساتھ کریں تو ان کی پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ایک میں نے ان کی پچر بھی وہ کی تھی تو اس میں فرس سیشن کے بعد ہی ان کے بہت اچھی ہیئر پروڈکشن سٹارٹ ہوگی تھی تو بیسیکلی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو بالنس ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا فائنل ڈائگنوز بنوائیں ان سے پوچھیں کہ بیسیکلی مجھے ایشو کیا ہے ایدر یہ جنیٹیکلی ہو رہا ہے میرے ساتھ یا کوئی ہارمونیل ایم بیلنس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کوئی بکٹیریل انفیکشن ہے جیسے ایم پیٹیگو جو ہے وہ بکٹیریل انفیکشن ہے کوئی وائرین انفیکشن بھی ہو سکتا ہے تو کاؤس کی طرف جائیں اس کو ڈائگنوز کروائیں اس کو ٹویٹ کروائیں اس کے بعد فردر جو ہے نا اب اس کی منٹیننس کی طرف جائیں زبردست اچھا جی یہ تو ہم نے بات کر لیجی ہیئر لاؤس پہ اور اس کے اوپر تو اٹمینز کہ آپ نے جیسے ہیئر لاؤس پہ کہا کہ اگر آپ اس کی بہت ایج ینگ تھی تو اگر ینگ ایج نہ ہو تو اٹمینز تب بھی یہ ہو سکتا ہے بلکل ینگ ایج نہ ہو تو ینگ ایج کی تو قوزز آ جاتی ہے لیکن اگر اولڈر ایج کے اندر بات کریں تو یہ بیسیکلی ایجنگ ہے ایجنگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارے سیلز بھی ویکن ہو جائتے ہیں اور سیلز کمیٹوڈ ڈیتھ کی طرف جا رہتے ہیں تو اس میں تو ویسے ہی پیٹرن آ رہا ہوتا ہے جیسے کیلئے آپ نارملی بھی دیکھیں کہ ہماری سکن ینگ ایج میں جتنی فریش ہوتی ہے ہماری اگر وہی ڈائیٹ اگر اولڈر ایج کے اندر بھی ہو لیکن سٹل ہماری سکن اتنی ہی برائٹن یا اتنی فریش نہیں ہوتی تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سپلیمنٹس وغیرہ لینا سٹارٹ کر رہتے ہیں تو یہ چیز جو ہو رہی ہے سوریسیس کی یا پھر بالنس کی وہ نارمل ہے ایک اولڈر ایج کے اندر لیکن اگر ینگ پیشنٹس کے اندر ہیں تو وہاں پہ ہم اس کی کو دیکھتے ہیں لیکن اگر کوئی ایجنگ کے ساتھ آ رہے ہیں اولڈر ایج کے اندر تو بہت کامان آتا ہے اس کے لئے ہم ڈریکلی پورسیجر کی طرف جا سکتے ہیں اور ہم اس کی ڈیزلٹس بہت اچھے میرے ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اور کس طرح کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں میں نے ریسنلی ایک بہت انٹریسٹنگ پیشنٹ دیکھا تھا وہ تھا شنگلز کا وہ کیا ہوتا ہے بھئی یہ تو میں نے فرس ٹائم نام سنے شنگلز ایک میڈیکل ٹرمنالوجی کی اندرہ تھا بسیکلی وہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے اس میں پیشنٹ کی پیمپلز بنتے ہیں لیکن وہ جو پیمپلز ہوتے ہیں وہ وارٹر فیل پیمپلز ہوتے ہیں وہ وارٹر فیلز اور بہت ویزی کلیس بھی اس کو کہتے ہیں اور وہ بہت پینفول ہوتے ہیں اچھا اب ایسے پیشنٹ جب آتے ہیں ان کا ایک تو کنسان ہوتا ہے کہ ہمارے پین کو ختم کیا جائے اور دوسرا آپ کے سکن کے اوپر زیادہ سے بھی چھوٹا سا بھی پیمپل خواتین کے اندر ہو یا مرد حضرات کے اندر ہو تو وہ ان کو دپریشن یا انزائیٹی کی طرف لے کر جاتا ہے بلکل بلکل جی میرے یہ ابھی پچھلے دنوں یہ میں نے ابھی آپ کو بتا رہی تھی بیک کیمپل میں کہہ رہی ہوں تھری ویکس وہ جتنا میں کوشش کر رہی تھی جلدی سے جائے اس اتنا ٹائم لے رہا تھا تو بڑا ٹینشن ایک رہتی ہے کہ یہ کیا ہے اور پینفول بھی ہوتا ہے اچھا اس میں پیشنٹ کو ہمیشہ یہ چیز بتانے چاہیے کہ ہیلنگ ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی وونڈ ہوتا ہے تو سکن کو ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو شنگلز کی جو میں نے پیشنٹ دکھا تھا وہ بیسیکلی ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے اب جو بکٹیریل اور وائرل انفیکشن ہوتا ہے اس میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے جو وائرل انفیکشن ہوتا ہے وہ اپنے ٹائم پر خود ختم ہوتا ہے آپ اس میں اوائنٹمنٹس وغیرہ دے سکتے ہیں لیکن اس کو فوری طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح کی انفرمیشن جب آپ پیشنٹس کو دیتے ہو کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں رات تک ختم ہو جائے رات تک ختم ہو جائے یا پھر ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ کے پاس پھر اگر ہم آئے ہیں اور ابھی بھی ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا تو پھر کیا فائدہ ہمارے آنے کا بلکل میجک کر دیں میجک کر دیں وہ بیسیکلی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرسیجر کی طرف جا رہے ہیں تو میجکلی ریزلٹ ہے ایسا نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے اور پرسیجر میں ہم لوگ کے سیٹس ہوتے ہیں ان کی کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں اچھے ریزلٹس میر رہے ہوتے ہیں اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی پرسیجر کے لیے کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ایک تو اس کو خود کو نو ہاؤ ہونا چاہیے وہ کون سا پرسیجر کروا رہا ہے یا کس پرسیجر کی طرف ہم پیشنٹ کو لے کے جا رہے ہیں اور دوسرا کمپلیٹ جو ہے نا ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ کمپلیٹ انفرمیشن دیں تاکہ پیشنٹ بات میں آکے جو ہے نا وہ بھی ناراض نہ ہو اور مسئلہ نہ ہو کسی لیے بلکل ہر وقت کھال مت اتاریں تھوڑا سا انسانیہ جو ہے نا ایمٹی ہمیں ختم ہو چکی ہے یہ ہی کہتی ہے اس کے ساتھ کام کریں آپ لوگ آپ سب لوگ تو بہت اچھا ہوگا اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹی سی نیوز بریک کا آپ لوگوں نے کہی جانا سٹے ٹون ملتے ہیں بریک کے بعد ویکم بیک ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر مانور ملک سے کہ کیا ہوتا ہے یہ سکن جو پرابلمز ہوتی ہیں ڈیسیزیز ہوتی ہیں اس کو کیسے سوٹ آؤٹ کیا جائے ان اشیوز کو کیسے سولف کیا جائے لیکن آپ کو بتاؤں ہم جتنا مرضی انفرمیشن لے لیں ہم نے کرنی اپنی ہی ہوتی ہے تو پلیز اپنی مت کریں اپنی سکن کا بہت خیال رکھیں اپنے بالوں کا بہت خیال رکھیں کیونکہ یہ جو آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں سوشل میڈیا سے سپیشلی دیکھ کر اس کے بعد جو حال ہوتا ہے اور پھر آپ لوگ جاتے ہیں ایڈ تی اینڈ اچھا مانور کی بھی ایک بہت بڑا ہمارا کیا کہوں ایک ٹریجڈی ہے کہ ہمارے ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں جب تک پانی سر سے نہ گزر جائے نا ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے اچھا اس کی ریزن ایک تو ڈاکٹرز خود بھی ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے تو بتائیں کہ یہ کس ٹائن پہ تھوڑا سا ان کو اتنی اویرنس ہونی چاہیے کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس پہ آپ کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے اچھا جیسے کہ ابھی ہم لوگ نے بات کی تھی نا ہیر ریوم لیزر کی بھی تو ہیر ریوم لیزر کی بھی جب آپ پیشنٹ کہ ہم کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آئسنگ ضرور کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہیٹ فیس پہ لگتی ہے اور اگر کوئی پرسن اگر کوئی فیمیل ڈارک کلر کا ڈریس پین کیا جیسے بلاک پین کیا ہے تو بیسیکلی بلاک کیا کرتے ہیں ہیٹ کو ابزارب کرتا ہے تو پیشنٹ کو برن آنے کی نائنٹی پرسنٹ چانسز زیادہ ہو چاہی ہیں اچھا ایپی دیکھیں کہ آج تک مجھے نہیں لگتا کسی ٹاکٹر نے کبھی یہ بات مجھے تو کبھی نہیں بتائی کہ آپ ایون آپ کی جو ڈریسنگ ہے اس ٹائم پر وہ بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے آپ نے لائٹ کرنی ہے اچھا اس لیے شاید وہ گاؤن شاہن پہناتے ہیں کچھ اس سے بلکل گاؤن پہناتے ہیں اس کے بعد جب اگر انہیں بلاک پہنا ہوئے یا پھر آج کل جیسے ماسک وہ زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں اور بلک جو ہے نا وہ زیادہ ان کو فینسی لگ رہا ہوتا ہے تو انہیں ہیرنیو لیزر فیس کا کروا لیا اور اس کے بعد اس ٹائم پہ تو آئسنگ کر لیا اس کے بعد جی بلک ماسک مین کے چلے گئی ہیں تو وہ جتنی ہیٹ ابزورب کریں گے اتنے زیادہ چانسز ان کے ان کا برن آ جائے گا برن ایسا نہیں ہوتا کہ اسی وقت آ جاتا ہے برن ایک ٹوئنٹی فور آورڈز کے اندر اندر آتا ہے اور اس کے علاوہ ہیرنیو لیزر کروا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جی فوراں سے میک اپ اپلائے کیا اور چلے گئے بھائے تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ جو بھی آپ جہاں سے بھی کروا رہے ہوں وہ ریکمینڈڈ جو آپ لوگ کو میڈیکل انہوں نے جو آئنٹمنٹس دیئے ہیں اٹلیس آن ون ویک کیلئے ضرور یوز کریں کیونکہ سکن بہت سنسیٹیو ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر ہیٹ اپلائے کی گئی ہوتی ہے تو ایک تو آپ نے بعد میں احتیاط بہت بہت میں بہت احتیاط ضروری ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں اب تو کروا لیا اب ہم ریلیکس ہو جائے ہیں اس کے لئے فیس بہت نیٹ لگ رہا ہوتے تو سب خوش ہو جائے ہیں اچھا ہمارا فیس نیٹ ہو گیا اب ہم بلکل ٹھیک ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے سائیڈ ریفرکس بات میں آ رہا ہوتے ہیں اسی لئے ہی جو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ میڈیکل آئنٹمنٹس وغیرہ بھی یوز کریں ساتھ میں ڈیلی آئسنگ خود بھی کرتے رہے تاکہ آپ کے سکن جو ہے ویسی بھی آئسنگ سکن کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے ایک تو وہ سکن کو ویسی بھی ٹائٹن کر دیتی ہے تو سکن ٹائٹن بھی رہے گی اور ساتھ میں جو ہے برنٹ کی چانسز بھی کام ہوں گے اچھا ہمارا ہی وہ بیسی کلی ایک کیمیکل سولوشنز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپز کے کیمیکلز یوز کی جا رہتے ہیں سکن کے اوپا اب یہ پیشنٹس کو تو نہیں پتا ہوتا ہے لیکن وہ کہیں بھی جائے کہ ایون کی کچھ لوگ اب انہوں نے اگر کسی بلاغر کو یا بلاغر کو دیکھے وہ خود سے ہی آن لائن اس کو پرچیز کر کے ایون خود یوز کر رہی ہیں جیسے بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کیمیکل پیل کی یوزیز جو ہوتے ہیں یہ فائن لائنز کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں ایون سکن کے لیے کہیں پہ پیچز بن گئی ہیں آپ کے وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ملازمہ کے لیے پگمنٹیشن کے لیے تو لیکن اس کی اپلائے کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں اور ایک پیل جو ہوتی ہے وہ ہر کنڈیشن کے اندر نہیں یوز کی جاتی اگر آپ بات کریں ایکنی کی اگر کسی کے ایکٹیو ایکنی ہے یا پھر کہیں پہ فیس پہ دانا نکلا ہوگا ہے تو ایسے پیشن کے اندر ہم ہمیشہ سیلی سائیکلک کی طرف جاتے ہیں ایسے کی طرف جاتے ہیں اور وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ نے لگانے کے بعد پانچ منٹ کے بعد فوراں دھونا ہوتا ہے فیس فیس کو آپ نے واش کر لینا ہوتا ہے لیکن اگر ہم جیے کی بات کریں گلیکولک ایسٹ کی گلیکولک ایسٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ ٹین منٹس بعد ریموف کر سکتے ہو ٹی سی اے کو تو ہم کبھی کبھی ریموف نہیں بھی کرتے ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں کہ ان کی کمبینیشن میں بھی آ رہا ہے تو جب بھی آپ لوگ نے کروانی ہو ایک تو اس کی سائیڈ ایفیکٹس میں بار بار اس بات کے کہہ رہی ہوں کیونکہ بعد میں بہت ورڈ سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہوتی ہیں اور پھر جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز نے صحیح پروسیجورز نہیں کیے یا پھر انہوں نے ہم لوگ کو صحیح چیز سیجیسٹ نہیں کی تو کیمیکل پیلز کے جہاں اچھے ریزلٹس ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ آوٹر لیئر سے جو ہے نا کوئی بھی نشانوں کو اس کو ختم کر دیتے ہیں اور پیل آف ہوتی ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا آپ نے کیمیکل پیل فیس پہ کروائی ہے یا کسی بھی ایریا پہ تو وہاں سے وہ نشان ختم ہو جائے گا نشان نہیں ختم ہوتا ہے بیسکلی جو اوپر کی تہہ ہوتی ہے سکن کی وہ اترنا سٹارٹ ہوتی ہے وہ سکن پیل آف ہوتی ہے تو جو نیچر سے ہماری نیو سکن آتی ہے وہ فریش ہوتی ہے تو بیسکلی ہمارے سکن کی اچھا آپ نے کہا یہ ابھی پیل آف مین ہوتا ہے کہ ہماری اوپر کی سکن جو ہوتی ہے ڈیڈ سکن اترتی ہے اچھا ابھی بہت سارے ایشوز یہ آپ کو پتہ آرہیں کہ ڈاکٹرز نے ایسی سٹیرویڈز وہ دے دیئے یا پھر کریمز ایسی تھی کہ اس کے اندر سٹیرویڈ تھا تو وہ کیا ہوا کہ آپ کی سکن بہت کچھ لوگوں کی تھن ہو جاتی ہے تو کیا اس کے اوپر بھی کیمیکل پیل سوٹ کرتا ہے کیمیکل پیل جن کی سکن بہت تھن ہوتی ہے یا جن کی سکن بہت سنسٹیو ہوتی ہے ایسے پیشنٹس کے اندر کیمیکل پیل ہم ریکمینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اگر ان کے اندر ملازمہ ہے تو ملازمہ کے لیے ہم ملازمہ پیل یا کوئی بھی آئٹمنٹ اور دے دیں گے لیکن ہم کبھی بھی ان کو کیمیکل پیل سجیسٹ نہیں کریں گے کیمیکل پیل ہمیشہ ہم ایسے پیشنٹ کو سجیسٹ کرتے ہیں جن کی سکن جانا تھوڑی تھک ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو بیئر کر سکیں اگر کسی کے سکن آلریڈی ہی بہت اس کی تھن ہے تو وہ مزید اس کو جانا ڈسٹرپ کر دے گی لیئر کو تو وہ زیادہ ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ ان کی سکن زیادہ پرون ہو جائے گی کہ وہ اکنی اٹیک زیادہ ان کی طرف جائیں گے اکنی کی طرف اچھا یہ تو کیمیکل پیل کے بارے میں ہوگیا ابھی آپ نے ایک تھرپی بھی منچن کی ہوئی ہے وہ کیا اس تھرپی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اچھا ہم لوگ نے جو انٹریڈیوز کروائی ہیں جیسے ایک فوڈ ڈرک تھرپی ہم لوگ نے انٹریڈیوز کروائی ہے فوڈ ڈرک تھرپی کے اندر جیسے کہ اگر کوئی پیشنٹ خون کی گمی کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم اس کو وینوفر تھرپی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جن کا فیرٹ ہے تو میں نے آئیرن کیلئے بھی بڑا سن ہے تو یہ تھرپی میں کیا آئیرن لگاتے ہیں جی جی بلکل آئیرن کو جو ہے ہم رنگا لیکٹیڈ کے ساتھ کمبینیشن کے اندر ہم پیشنٹ کو لگاتے ہیں جو کہ ایک سیف آئیوی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کچھ پیشنٹس ہمارے پاس اس سے ڈیفرنس کیا آتا ہے یہ کس کام کیلئے یوز ہوتی ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں آئیرن ڈیفیشنسی انیمی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پیل ہوتے ہیں پیل ہوتے ہیں لیتھارجک ہوتے ہیں ان کو بیکنس ہو رہی ہوتی ہے ڈیلی ایکٹیوٹیز جو ہوتے ہیں وہ پروپرلی نہیں کر پا رہے ہوتے جس آپ کے خون کی جب کمی ہوتی ہے آپ کی جو کنسٹریشن ہوتی ہے وہ کافی لاؤس ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی پیشنٹس کے اندر ہم لوگ نے فوڈ ڈرک تھرپی انٹریڈیو سے اس لیے کروایا ہے تاکہ ان کی انرجی کو بوسٹ اپ کیا جائے نہیں تو وہ جو ڈاکٹرز لگاتے ہیں وینوفر لگا دیا یا ڈیفرنٹ ڈریپس ہوتی ہیں وہ بیٹر ہیں کہ یہ بیٹر ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہ فوڈ ڈرک تھرپی کے اندر ہم کر ہی ہی چیزیں رہے یا وینوفر لگا رہے ہیں یا فریجیک لگا رہے ہیں تو وہ تو وہ ڈاکٹر سے بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی سیف ہے تو سیم چیز ہے یہ بلکہ سیم چیز ہے لیکن ہم لوگ نے بوسٹ اپ کر کے کوکٹیل بنایا ہے جیسے اگر آپ سپریٹلی بات کریں کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جیں گے وہ آپ کو یا وینوفر لگوائے گا یا فریجیک لگائے گا فوڈ ڈرک تھرپی کے اندر ہم لوگ نے کوکٹیل بنایا ہے کوکٹیل کے اندر ان کا ایمپیولز کو ہم نے کمبائن کر کے ایک ہی ہم ایمپیول ہم جو پیشنٹ کو انڈیوز کریں گے اس کے اندر اس کا میگیلو بلاسٹک انیمیا آئرین ایفیشنسی انیمیا و وائٹیمن سی یہ ساری جوزوں کو ہم ایک ہی اس میں ایک ہی سیٹ میں ہم سب کچھ منا کے بھی لگا دیں تو بہت سارے تو پھر یہ ڈاکٹرز بھی آپ کرنے لگ گئے ہوں گے جو پاسپیٹرز میں ہوتے ہیں جسرا بہت سارے لوگ آج کل لکھاتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن اتنی اویڈنس ہوتی ہیں یا ہم زیادہ تر جو ہمارے پاس اویڈ میں پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہو کہ خون کی کمی کے ساتھ آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو یہ کرتے ہیں کہ ہم سپلیمنٹس دے دیتے ہیں کہ اوریلی انٹیک کریں لیکن اوریلی انٹیک میں جن پیشنٹس کی آئرین ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی پھر ہم ان کو آئی وی ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں یا ایسے پیشنٹس جن کے اندر فیرٹین کے لیول لیس دن سیون آر ہوتا ہے تو ہم ان کے اندر ڈیریکٹ آئی وی پر لے کے جاتے ہیں پیشنٹس کے تو اس کے علاوہ پی آئی پی کی طرف آتے ہیں اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں بس ایسے فضول ہیں ہم نے ایسے کروایا کچھ ہمیں تو کوئی فرق نہیں لگا یا میں نے موسٹی لوگوں سے سنا اچھا بہت سے لوگ سٹارٹ جب ہوا تھا پی آئی پی کا اتنا ایک کریس تھا کہ جی لوگ جن کے بال گر گئے ہیں یا گنج پن ہو گیا ہے جی وہ کہتے تھے ہمارے ری گروتھ ہو جائے گی لیکن جب لوگوں نے کروایا تو انہیں پتا چلا یہ صرف ہیر فال کے لیے تھا اس سے تو کوئی ری گروتھ ہوئی ہی نہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اچھا جو پی آر پی ہے جو پلازما ریچ پروٹین ہے بسکلی میں نے پہلی بھی بتایا تھا کہ آپ کے اپنے بلڈ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے بلڈ کا کیا ریزلٹ آئے گا جیسے کہ کسی بھی پیشنٹ کو ہم لوگ نے کوئی بھی سمپلیمنٹس وغیرہ دیئے ہیں تو اگر دو پیشنٹس کو دیئے ہیں تو دونوں پر اس سیم ریزلٹس کبھی بھی نہیں آئیں گے تو اسی طرح سے بلڈ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے اپنے ہی بلڈ نے جو ریزلٹ شو کرنا ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہیر کی گروت کو یہ سٹارٹ کرتا ہے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر اس کی کاؤز ہی کچھ اور تھی تو وہ چاہے دس سیشنز بھی پی آر پی کی لے لیں گے ان کا ریزلٹ نہیں آئے گا تو بیسکلی ہم لوگ کاؤز کا دیکھ رہا ہوتا ہے اچھا ٹیسٹ بھی ہو گئے سب کچھ کلیئر ہو گیا آپ اینیمک بھی نہیں رہے آپ کی ہر چیز پوری ہے اس کے باوجود جب اثر نہیں ہوتا تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے ان کی ریزن بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ اگر سارے ٹیسٹ بھی نارمل آ رہے ہیں اور سب کچھ کاؤز کو ہم نے ٹریٹ کر لیا اس کے بعد بھی اگر کسی کو ہو رہا ہے تو یہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ ان کی ہیر کی گروت نہ ہو اگر ان کی ہیر کی گروت نہیں ہے ہیر فولکلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ شاید بلوک ہو سکتے ہیں سیبم کی وجہ سے جن کے لئے ہم لوگ نے جو اب انٹروڈیوس کیا تھا تھا تھریٹس وغیرہ تو ان کے اندر ان کے بہت اچھے ریزنٹس مل رہے ہیں صحیح اچھا یہ ہائیٹرا فیشل سے بھی افیکٹس نہیں آتے اس کی کیا ریزن ہے اچھا اس میں بھی میں نے ڈیفرنٹ ترہاں کے فیشل اچھا اس میں میں نے دیکھا کچھ لوگ بہت چیپ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ان کے پاس جو پروڈکٹس ہیں وہ بہت نارمل ہیں اچھا ایک ڈرما کا بہت ہائیٹ ہوئی ہوئی کہ جی اس کا بہت زبردست ہے تھوڑا سا ایکسپینسی لیتے ہیں ڈاکٹرز لیکن بہت اچھا ہے تو یہ بتائیں کہ کیا ڈیفرنس ہے اور یہ کیا ہے اچھا بیسکلی آج کل دیکھا جا تو بہت زیادہ پالرٹس کے اندر بھی جو ہے نا ہائیڈرا یوز کیا جا رہا ہے بیوٹی سالون جو تھے وہ تو بیچارے کنگلی ہونے لگے تھے سارے آپ لوگ کے پاس آرہے تھے تو انہوں نے سوچا ہم سالون پہ بھی رکھ لیں اس کو داکہ یہ جو گریز ہے نا یہ تھوڑا کام ہو جائے ہائیڈر میں بیسکلی تین سیرم ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں اب جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کے اندر کون سے سیرم کی زیادہ ضرورت ہے اور اس میں ایکنی کے بھی آ جاتے ہیں ہم لوگ کیمیکلز بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں ہائیڈر فیشل کے اندر جو کہ ہائیڈر فیشل کا جو مین جو یوزیز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو سکین کو ہائیڈریٹڈ کرنا ہوتا ہے اس نے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیرم کو انفیوز کرتے ہیں اور وہ انفیوز ہونے کے بعد آپ کی سکین گلو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بلاک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ریمووز کرتے ہیں اب اس کے اندر کچھ ایسے پیشنٹ کے بعد پیشنٹ کو تو ان چیزوں کا آئی ڈیا نہیں ہوتا لیکن بہت زیادہ سیٹ اپ پہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے اپنے آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ وہ سیرم کے اندر وارٹر کا انٹیک بہت ڈال دیتی ہے مطلب ایک اچھا سیرم وہ یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں جب تک ایک اچھا سیرم یا پھر اگر انہوں نے وارٹر ڈال دیا اور اس کی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس ٹائم پہ ایک کریکٹ سیرم ہے تو جب تک سیرم اچھا نہیں ہوگا تو اس کا ریلٹ نہیں اچھا ساری گیم سیرم کی اور سیرم جو درما کا اور اس میں کیا وہ دکھاتے ہیں بہت اچھی پروڈکٹس ہوتی ہیں کیا اس لئے ہوتا ہے کہ جہا ہم لوگ سیرم لے رہے ہوتے ہیں وہ ہم ایکسپنسف لیتے ہیں ہم لوگ سیرم کے کانٹینڈز کی طرف جاتے ہیں کہ سیرم کے اندر کیا کیا اچھی ہے اس برینڈ کا اچھا ہے درما کا اچھی ہے کون سے برینڈز کے اچھی نہیں ہے جیسے درما کا بہت ہوئی میں اس لئے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں میں آج کل ا ان کی ریزلٹس بہت اچھی آ رہے ہیں ڈرما والوں کے اور دوسرا علاوہ ان میں جو کانٹنٹس ہیں بیسیکلی وہ ان چیزوں کے پر ورک کر رہے ہیں یا ان کے کانٹنٹس وہ ہیں جن سے جو ہے نا سکن جو ہے نا گلو زادہ کر رہی ہے وائٹیمن سی انہوں نے بہت انڈیوس کیا اور اس کے اندر سلی سیکلے کے اسے کانٹنٹ ان کے اندر ہے تو وہ ایکنی کو بھی سٹاپ کر دیتی اور آپ کی سکن زیادہ بوسٹ اپ کرتی ہے تو آپ کے پاس جو کسٹمرز آتے ہیں وہ کتنے ہیپری ہوتے ہیں آپ کے ہائیڈرا سے بڑا یہ بتائیں میں نے جو اب تک پیشنٹ جتنے بھی کیا الحمدللہ وہ بہت سٹیسفائے گئے ہیں کیونکہ میں ان کو ریکمینڈ بھی کر رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ میں ان کو اس کے بارے میں سارا نالج بھی ضرور دیتی ہوں کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہائیڈرا بیسیکلی ہم کر کیوں رہے ہیں یا ان کا یوز یا ان کا ریزلٹ کب تک آئیں گے اور ایور لاسٹنگ کوئی بھی چیز کا ریزلٹ نہیں ہوتا اور ایسا نہیں کہ آپ ہائیڈرا کرا لیا ہے تو آپ چاند ستارے بس تو ہیں وہ آپ پہ قربان ہو جائیں گے ایسی نہیں کہ آپ چمکنے لگ جائیں گے بلکہ وہ ایک پیشل ہے ایسنگ کلیننگ کے لیے زیادہ گیوز ہوتا ہے اس کے تین سٹیپ ہوتے ہیں جو فرس ٹیپ ہوتا ہوتا ہی کلنزنگ کے لیے ہے وہ آپ کی سکن کو کلین کرتا ہے سیکنڈ میں ہم اس کی اکنی کی طرف جاتے ہیں اور تھرس ٹیپ کے ہم اس کو وائٹیمن سی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں سیرمز اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہا تھا جہا ہمار پاس پیشنٹ آیا ہے وہ کس طرح کی سکن کے ساتھ ساری گیم جو ہے وہ ڈاکٹر پر ڈیپینڈ کرتی ہے اگر تو ڈاکٹر آنیسٹ ہے اور اچھا ہے اب ڈاکٹر مہنور جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں ہماری پیاری سی ڈاکٹر دکھ رہی ہیں ہمیں تو ایسے ہی اگر ڈاکٹر مہنور کی طرح سب کام کریں گے مجھے لگتا ہے تو پھر سب گلو کریں گے کیونکہ ڈاکٹر مہنور بہت ضروری ہے ہر پروفیشن میں ایسے ہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اتنی ڈاکٹرز ہو گئے ہیں میں کہتے ہوں اٹ ایوری کارنر آپ کو ایک سکین ایکسپرٹ نظر آتا ہے تو لوگوں کو کیسی پتا چلے گا کہ یہ اتنیٹک ہے اور یہ نہیں ہے اچھا مجھے لگتا ہے جب تک کہ کسی بھی کوئی بھی ہمارے پاس آگی وزیٹ نہیں کرتا یا پھر جب تک کہ ان کا ہمارے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا یہ انٹریکشن دو طرح کی ہوتی ہیں یعنی کہ کنسلٹن پی آپ کو دے کے ہی پھر پتا چلے گا بلکل تو تھوڑا بہت اپنی آپ کو بلیڈنگ کرنی ہی پڑے گی لیکن اس کا پھر بھی کوئی کچھ تو ہوگا کیونکہ آج کل ریویوز بھی بائے ہو رہے ہیں پیک ریویوز بھی یہ جا رہے ہیں پیک ریویوز آ رہے ہیں ایونٹ کے انسٹرگرام پر یہ فالوورز پر جیس کیے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا نالج میں نے اسی لیے ان چیزوں کو ایکسپلور کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنا نالج اس لیے شیئر کیا تاکہ ضروری نہیں کہ سارے پیشنٹ میرے پاس ہیں میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پیشنٹ اچھی ایسٹیٹیشن کے پاس جائیں یا اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ ان کے سائیڈ ایفرٹس کی وجہ سے وہ بعد میں بیٹھ کے رون آ رہے ہوں کیونکہ بعد میں پیشنٹ جو ہیں وہ ڈپریشن کی طرف جالے جاتے ہیں اپنی سکین کی وجہ سے تو بس یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے اچھا یہ تو ہوگی نا خوبصورتی مجھے بتائیں انر اچھا کرنے کے لئے ایک ہونسی کریم ہونی چاہیے ہماری آرڈینس کے لئے جن سے وہ یہ سمجھ سکیں کہ آپ کا جب تک اندر اچھا نہیں ہوگا آپ خود اچھے نہیں ہوں گے آپ باہر خوبصورتی نہیں آئے گی اچھا مجھے لگتا ہے کہ سٹریس فیکٹر جو ہے آج کل بہت زیادہ کومن ہے سٹریس فیکٹر کی وجہ سے پرسن جو ہیں وہ ڈپریشن انزائٹی کی طرح بہت زیادہ جا رہے ہیں اور جب کوئی بھی پرسن کو کوئی ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے کھانا پینا چھوڑ رہتی ہیں تو وہ انیوریگزیا کی جو کنڈیشن ہوتی ہے جب آپ کھانا پینا چھوڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ڈائیٹ آپ کی ایمبیلنس ہو جاتی ہے ڈائیٹ ایمبیلنس ہونے کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر چینجز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں وہ چینجز ہونے کی وجہ سے یہ کیسے سٹریس والا جو گیم ہے یہ تو سمجھ نہیں آرہا اب ہم بے کامرا بھی بات کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سٹریس ہو رہے ہیں یہ کیس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے ہیں اصل میں آج کل ہمارے سوسائیٹی یا سوشل میڈیا نے اس ورڈ کو بہت ہائپ کریٹ کی دیپریشن کے ورڈ کی اونکہ دیپریشن کے سیمٹمز کسی کو یہ پتا نہیں ہوں گے لیکن ہر دوسرے سے پوچھو تو وہ یہ کہہ رہتا ہے ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز وغیرہ کو پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ڈیلی ہی جو ہیں ہم مارننگ میں کتنے بجے صبح اٹھ رہے ہیں اچھا یہ بھی بہت ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جو پرسن صبح چھ بجے اٹھ رہے ہیں اس ٹائم پہ ہمارے ہارمونل لیول سپیک پہ ہوتی ہیں تو وہ انرجی جو ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ اس ٹائم پہ کام کرو گے وہ زیادہ بیٹر رہے گا آپ رات کے بارہ بجے یا ایک بجے اٹھ کے کام کر رہے ہو بہت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نیند نہیں پوری کرتے ہیں آج کل تو کام ہی رات کو ہوتا ہے بزنس ایسے ہیں ان لوگوں کے اب کیا کریں آئی ٹی کا دور ہے ان کے پاس بہت سارے ایکسکیوزز ہیں کہ ہم نے تو بریٹش کمپنی کے ساتھ کام کرنا ہے یا یو ایس اے کمپنی کے ساتھ تو ہم انہیں بہت سارے لوگوں کو آج کل یہ کہتے ہیں اس لئے ہم رات کو جاگتے ہیں رات کو کام کرتے ہیں تو یہ جو سارے ایکسکیوزز ہیں ایک طرف مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں خود بھی پوزیٹیو رہنے کی بھی ضرورت ہے ہر چیز کا سٹریس لینا ہر چیز کے اوپر بیڈ فیل کرنا یا سیٹ فیل کرنا یہ نیسیسری نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ عام ہو گیا اور اگر سلوشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے پروبلمز پہ ہماری سوسائٹی میں پروبلمز کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے سلوشن پہ بلکل نہیں کیا جاتا اور سلوشن کو تو سمجھا جاتا ہے بس یہاں تو میجک سیاہ ہو جائیں ہم نے نہیں ہلنا ہم نے ہارڈ ورک نہیں کرنا ہم نے کوئی سٹریٹیجی نہیں ایسی بنانی کہ ہم کچھ کر سکیں تو پلیز بی پوزیٹیو کیونکہ آپ کی پوزیٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو خوبصورت بناتی ہے میں تو یہی کہوں گی آپ انسان اندر سے خوبصورت ہے اس کے تھوٹس اگر بہت خوبصورت ہیں تو وہ خوبصورت ہی لگتا ہے وہ پتہ جل جاتا ہے ایسے ہی ہے تو تینکیو سو مچ دکٹر مانور آپ ہمارے شو پر آئیں اور اتنی پیاری پیاری باتیں ہم نے آپ سے کی اور بہت ساری انفرمیشن نہیں جو دکٹرز نہیں دیتے آج میں نے وہ بھی نکلوائی ہے تو آرڈینس ہماری بہت خوش ہوگی اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے چھوٹی سی بریک کا آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا سٹی ٹیون ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جی ہاں اب جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ ایک پروفیسر ہے ان کا نام ہے شاہد جمیل منحاس آپ کو ان سے ملواتے ہیں کیونکہ بہت کچھ لکھتے ہیں شائری بھی کرتے ہیں تو ان سے انی کا تعریف جو کہتے نہ جانتے ہیں اسلام علیکم شاہد صاحب کیسے ہیں جی تھوڑا سا اپنے بارے میں سب سے پہلے تو انٹرڈکشن دیں میں پروفیسر شاہد جمیل منحاس ہوں سات کتابوں کا مصنف ہوں ناد کو شائر ہوں اور فیڈل اردو یورسٹی میں میرے اوپر ایمفل ہو چکا ہے اور دوسرا ایمفل جو ہونے جا رہا ہے وہ ہے پنجاب یورسٹی سے پائشہ نام کی کلڑکی ہے وہ کر رہی ہے اور فیڈل اردو یورسٹی سے صدف کازمی ایک بچی ہے اس کو ایمفل کی ڈگری مل گئی ہے بہت سا کام کرتے ہیں اچھا بھی بیک کیمرہ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آج ہم تعلیم و تربیت پر بات کریں گے تو انہوں نے بہت انٹرسٹنگ سی بات کی انہوں نے کہا میں تعلیم و تربیت پر بات نہیں کروں گا میں تربیت و تعلیم پر بات کروں گا پہلے تربیت ہوتی ہے پھر تعلیم ہوتی ہے تو یہ تھوڑا سا اس کی اوپر بتائیں اچھا ایسا ہے کہ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسکول میں نہیں جاتا وہ اپنی ماں کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی تربیت اس کی کون کرتی ہے اس کی مدر کرتی ہے تو یہ بھی تعلیم ہی ہے تعلیم بات کی بات ہے دیکھیں تیزیب سکھاتی ہے جینے کا سلیکہ تیزیب سکھاتی ہے جینے کا سلیکہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی یعنی تیزیب پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پرامے میں نے بات کی تھی کہ ہماری نانی دادی دادا پڑے لکھے نہیں تھے لیکن ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ آج ہمیں وہ یاد آتی ہیں برکل ٹھیک ہے تو تربیت پہلے ہوتی ہے اور تعلیم بعد میں ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس ون میں کوئی بچہ جاتا ہے تو وہ کسی کو شرارتیں کر کے تنگ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بچہ اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے منع کر رہا ہوتا ہے یار ایسا نہ کرو صحیح اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تربیت دونوں کی ایک تربیت جو غلط ہوئی ہے بہت بڑا ایشو ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو بچے ہیں ایسے کر رہے ہیں بچے ہیں لیکن تھوڑا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک وہی بات ہے تربیت ہوتی ٹریننگ ہوتی آپ کو کہتے رہنا چاہیے کہ یہ یہ غلط ہے اور یہ بلکل بلکل ایسی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ تربیت سب سے پہلے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ آپ یونیسٹی کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پوزیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے بہت بڑا کیونکہ بہت سی چیزوں میں وہ ہائٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کی چیزیں اچھا مجھے بہت برا لگتا ہے میں کہتی ہوں کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے بچے کو رائٹ اینڈ رونگ میں ڈیفرینشیئٹ کرنا بتائیں سختی سے نہیں اور دیکھیں یہاں تو بہت زیادہ سختی کرتے ہیں کچھ پیرنٹس میں کہتی ہیں وہ بھی نہیں آپ ان کو اپنی عمل سے کر کے بتائیں آپ ان کو تھوڑا سا یہ بار بیلی کی گائیڈ لائن ان کو دیتے رہیں دیتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں پانی جو ہے وہ پتھر میں سراخ کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ بچوں کو یاد آتا ہے میرے پیرنٹس نے یہ کہا تھا اور یہی میں نے کرنا ہے تو کس طرح سے کوپ آپ کرنا چاہیے اب ایسا ہے جیسے آپ نے بات کی نا کہ پیرنٹس کو اپنے عمل کے دریئے بچوں کو سکھانا چاہیے اگر آپ باتیں کرتے رہیں کہ بچوں کے سامنے بچے نہیں سیکھیں گے جو کام آپ گھر میں خود کریں گے بچے وہی کام کریں گے اور دیکھیں پرفیکشن کہیں نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ جیسے آج کل ایک ہو گیا ہے ہم شوز پر بہت زبردست باتیں کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے گھروں میں چھوٹی موٹی بات کی خیر ہے لیکن یہ ہوتی ہے کہ بیسک ایتھکس میں کہتے ہیں وہی ختم ہو جائیں تو اٹھ مینز کہ آپ کس طرف کو لے کے جا رہے ہیں اپنی عمل پھر بعد میں پیرنٹس جا کے بچوں کو کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہو آپ یہ کیا کر رہے ہو آپ اونچا کیوں بول رہے ہو جب پیرنٹس اونچا بولے گا تو بچے بھی اونچا ہی بولیں گے اور آئی تنگ یہ تو بہت مائنر سی چیز ہے اونچا بولنا ہم تو بہت وہ کہتے ہیں نا بیسک ایتھکس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کہیں پر بیٹھیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کسی دوسرے کو فضول میں ایک گرجس کر لینا دوسرے کو تنگ کرنا بچوں کو یہ بہت کومن ہو گیا ہے بہت کومن ہو گیا اور پہلے یہ بچوں میں نہیں ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ٹیچرز کا بھی بہت اس میں اہم کردار ہے کہ آج کل سکولز بھی کہتے ہیں جی آئیں جی ٹھیک ہے ابھی ہم نے پی لینی ہے سیلوری مل جائے گی ہمیں لاکھوں میں فیسز آ رہی ہیں ہم لیں گے اور ہم فارق ہو کے گھر چلے جائیں گے بس جان چھوٹے گی تو جو ٹریننگ ہوتی تھی پہلے پیرنٹس کی طرف سے اور ٹیچرز کی طرف سے دونوں فتم ہو گئی ہیں اب بات یہ دیکھیں نا کہ ایک بچہ ہے یا کوئی جوان ہے کوئی کالج میں پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں اندر پڑھ رہا ہے کہ آپ جب بھی کسی فی میل کو دیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی نظریں نیچے کر لیں بلکل صحیح اور آپ نے بہت سارے لڑکوں کو دیکھا ہوگا کہ جب فی میل کو دیکھتے ہیں لذہیں اوپر کر لیتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کے گھر کے اندر ان کی مائیں بھی ہیں ان کی بہنیں بھی ہیں اگر کوئی بڑا ہے تو اس کی بیٹیاں بھی بلکل تو یہ تربیت کہاں سے آتی ہے گھر سے آتی ہے گھر کے اندر جب تربیت نہیں ہوگی تو آپ بے شک جتنا مرضی یونیورسٹیوں میں پڑھ لیں بلکل صحیح اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار چھ سال پہلے کی بات ہے کتنے پڑھ لکھے لوگوں نے کیا کیا قتل کیے پی ایش ڈی لوگوں نے اپنی بیوی کو مار دیا بلکل ایسے اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کچھ نہیں ہے بلکل ایسے تربیت سب سے بڑی چیز ہے اور وہ اصل میں تعلیم بھی تو بس ڈگریز رہ گئی ہیں آپ نے کسی طرح پاس ہونا ہے ڈگریز لینی ہے جی اور خیر ہمارے ہاں تو جالی ڈگریز بھی بن جاتی ہیں بہت جالی ڈگریز بن رہی ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ایسی ہے بلکل جب تعلیم کا یہ میار ہوگا تو ہم کہاں کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہوں گے ہمیں خود اندازہ ہونا چاہیے اور ایسے ایسے دیکھیں بورڈز بھی ہیں یونیسٹیز کے اندر بھی ہیں اب دیکھیں بچے ہیں کچھ کہتے ہیں ہمارے نمبر کم آئے تو پیرنٹس کہتے ہیں کوئی بات نہیں نمبر کم آئے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ٹھیک تھاک نمبر ہے آپ کہتے ہیں نہیں کم آئے ٹھیک ہے جب وہ کہتے ہیں نمبر کم آئے تو پیرنٹس کہتے ہیں ہم ری چیکنگ کرا لیتے ہیں ری کاؤنٹنگ کروا لیتے ہیں جب ری کاؤنٹنگ کرواتے ہیں ہم تو اس بچے کے نمبر بڑھ جاتے ہیں اچھا یہ بھی ہو رہا ہے ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے میرا بیٹا ہے اس کے نمبر کافی مان بلہب وہ اٹھارہ نمبر کام ہے میرے ٹھیک ہے آم نے اسے نائنٹی پرسنٹ نمبر تھے اس کے میٹرک میں تو آم نے کہا ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ نمبر کیا ہو گیا کہتا ہے نہیں میرے نمبر کام ہے مطلب ہم نے کہا ہے کس سبجیکٹ میں کام ہے کہتا ہے میت، اردو اور انگلیش میں کام ہے اس کو اتنا بھی پتا تھا اس نے ایکزام تھی ہے ہم نے ریکانٹنگ کرائی تو اس کے نمبر بڑھے ٹھیک ہے اب کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ٹیچرز بھی ایسے ہوتے ہیں کچھ ری چیکنگ کرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دھیان کہیں آگے پیش ہوتا ہے بلکل جب ہمارے ہاں تعلیم کا میار یہ ہوگا اسی لئے تو پھر لوگ کیمبرج سسٹم کی طرف جا رہے ہیں جب کیمبرج سسٹم کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھیں کتنی ہماری ہمارا پیسہ سارا میں کہتی ہوں وہاں جا رہا ہے اور اس ایڈوکیشن کی بھی کوئی میننگ نہیں رہتی آگے جا کے کچھ بھی نہیں بلکل بلکل ایسی ہے اور پھر جب تربیت کی بات کرتے ہیں تربیت پہلے ہوتی ہے تعلیم بعد میں ہوتی ہے جب تک آپ کے پاس تربیت نہیں ہوگی آپ کسی قسم پی ایش ڈی بھی کر لینا تو آپ اس جگر پہ نہیں چل سکتے ہیں کسی صورت میں بھی نہیں چل سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جو باہر سڑکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب کوئی عورت آتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو روڈ کراس کرنا سکھا دیتے ہیں اب دیکھیں پڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ کچھرا سڑک پہ پھینک رہے ہیں جی اس کے اوپر تو میں نے پورا شو کر دیا تھا ٹھیک ہے اور ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ کچھرا اٹھا کے باسکٹ میں ڈال ہوئے یہ کیا یہ تربیت ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت سب سے پہلے ہے اور تعلیم بعد میں ہے آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی نے غار عراق کے اندر قرآن پڑھا سارا کچھ کیا آج دنیا کے اندر جتنی بھی یونیسٹیز ہیں ان کے اندر اللہ کے نبی کا نام ایسے گھونج رہا ہے ایسے گھونج رہا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر ایک انگریز نے کتاب لکھی سو مشہور شخصیات انگریز نے لکھی لیکن سب سے پہلا نام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس کا مطلب ہے تربیت سب سے پہلے ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح کہا آپ نے آخر چالیس سال تک تو ان کی تربیت ہی تھی کیا بات کیا بات ہے تعلیم تو غار حرا میں آئی تھی تو بات تو یہی ہے کہ واقعے میں آپ کی تربیت بہت میننگ رکھتی ہے آپ لوگوں کو وہی بات ہے کہ احساس ہونا چاہیے میں کہتی ہوں ہماری جو آڈینس بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ کے بچے ہماری یوت کس طرف جا رہی ہے ہم لوگوں میں یہ بہت زیادہ اچھا پہلے پیرنٹس میں یہ نہیں ہوتا تھا کوئی بچہ غلط کرتا تھا تو اپنے بچے کو ہم ڈانٹے تھے اپنے بچے کو سمجھاتے تھے اب یہ ہو گیا ہے کہ اگر بچے غلط کرتے ہیں تو ہم دوسرے بچے کو پہلے جا کے سمجھا رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے لیکن وہی بات ہے کہ ہر طرح کی سیچویشن ہو سکتی ہے ہم اپنے بچے کی جو ہے نا خامی اس کو چھپا دیتے ہیں چھپا دیتے ہیں سب کے سامنے یہ کہتے ہیں میرا بچہ ٹھیک ہے گھر جا کے جتنا مردی اس کو ڈانٹے نا سب کے سامنے اس کو کہیں کہ آپ غلط ہو نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا اختلافیر آئے ہوگا سب کے سامنے تو پھر بچوں کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے نہیں اتنا زور سے نہیں کہنا چاہیے لیکن جب آپ سب کے سامنے اسے نہیں کہیں گے نا تو پھر گھر جا کے کہیں گے تو پھر تو بار بار کرے گا وہ پھر تو کچھ بھی نہیں کرے گا پھر تو جو بھی کہیں گے وہ کہے گا نہیں کوئی بات نہیں سب کے سامنے تو مجھے کہتے نہیں ہیں گھر جا کے دام دیتے ہیں اس حد تک کوئی بچہ چلا جاں مجھے لگتا بچے بچے تو بڑے معصوم ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی کرتے ہیں اس لیول پہ بڑے ہی غلط ہوتے ہیں بڑے غلط ہوتے ہیں پیشہ غلط ہوتے ہیں اس لیے کہ جب تک بڑا یہ سارا کام نہیں کرے گا بچہ وہی کام کرے گا جو بڑا گھر کے اندر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑا نماز پڑے گا تو بچہ نماز پڑے گا ٹھیک ہے بڑا گھر نماز نہیں پڑے گا تو بچہ نماز ہی پڑے گا ٹھیک ہے ایک دفعہ میرے پاس ایک پیرنٹس آ گیا کہتے ہیں جی آپ بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں میں نے کہا میں نے کیا تربیت دیا بتائیں کہتے ہیں جی میری بات نہیں مانتا میں نے کہا کون سی بات نہیں مانی چپ ہو گیا میں نے کہا بولنا، کون بات نہیں بانی 一ہ وقت میںDe�� کرتے کل نے کہا کیا انگیس ہے زندگی sat tھیل کرنی میں نے کہا نے اب کیا بچوں کو منع باب بچوں کو منع کیا ہے فلائے اگر باپ کرنیس ہے بچے سمل کے لطور پر اور نہیں پرانا میں سمل اور باتوں کو مانو شکلت ہوتا ہوں میں انتا ہوں فلعہ اس وقت کو پھcuts سملہ پہنیں باپ دیا تیچر کی طرف سے ۔ آپ بجے دیا پیے گا کوئی اس وقت کو پھچا اللہ مصرب کی کہتے؟ کہتے ہیں وہ تو پیئے گا تو پھر آپ اسے کیسے منع کریں گے کہ آپ سگرٹ نہ پیئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا جو کچھ بھی کرے گا بچہ وہی کرے گا اور تربیت ایسی چیز ہے کہ آپ اگر اسی سال کے بھی ہو جائیں گے تو وہی تربیت رہے گی آپ کی جو پہلے والی تھی یہ آپ نے بالکل ٹھیکا وہ کہتے ہیں پھر نہیں بدلتی نیشل اس عمر میں کیا بدلنی تو وہی بات ہے پہلے ہی سنبھل جائیں اچھا بکس کے اپنے بارے میں بتائیں جو آپ نے بکس لکھی ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں کہ کس کس ٹاپک پہ لکھی ہیں میری بکس سوشل اشیوز میں اور کچھ بکس جو ہیں وہ نات کی کتاب ہے میری ٹھیک ہے وہ نہ ہوتے اگر مدت شاہ امم مہراج کا دولارہ ٹھیک ہے آب روح ماہ اپنی بات لفظوں کی مالا یہ سوشل اشیوز کی ہیں ٹھیک ہے شاعری میں صرف نات لکھتا ہوں اور سوشل اشیوز پہ میں میں پولیٹکس پہ بلکل نہیں لکھتا کسی صورت میں نہیں لکھتا ٹھیک ہے اور سوشل اشیوز پہ لکھ لیتا ہوں کوئی بندہ مجھے مل جائے کوئی بھی مجھے بات تھوڑی سی سمجھ آ جائے تو میں گھر جا کے اس کو پر کالم لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ پولیٹکس پہ لکھتے ہیں وہ کالم ایک دن کے ہوتے ہیں پر اگلے دن وہ ختم ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے سوشل اشیوز کے کالم کہ پولیٹکس بھی ہماری ایسی ہیں ایسی ہے اور سوشل اشیوز کے کالم جو ہیں وہ دس سال کے بعد بھی اخبار میں آپ دے سکتے ہیں تو میرے اوپر جو امفل ہو رہا ہے پہلے ہو چکا ہے اور ابھی ہو رہا ہے وہ سوشل اشیوز کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور نات لکھتا ہوں نات پڑھتا بھی ہوں ٹھیک ہے اچھا انداز ہے اچھا تو کوئی نات سنا دیں پھر ہماری آوڈینس آجی سن لیں بالکل کیوں نہیں ہماری آوڈینس حضور نے تاریکیوں کا آ کر صدے باب کر دیا تاریکیوں کا آ کر صدے باب کر دیا زلمت قدوں کو آ کے بجھایا حضور نے ظلمت قدوں کو آ کے بجھایا حضور نے شاہد اداس مت ہو کسی روز آئے گا شاہد اداس مت ہو کسی روز آئے گا پیغامی ایک تجھ کو بولایا حضور نے پیغامی ایک تجھ کو بولایا حضور نے ہم سو رہے تھے آک جگایا حضور نے باب کر دست آپ نے اس کو پڑا نات کو بلکل بے شک ایسے ہی ہے ہم دوبارہ سے سو گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پھر سے اٹھنے کی ضرورت ہے جس طرح کی ابھی گفتگو ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے ہماری یوت جس طرف جا رہی ہے لیکن اچھا ہماری جو یوت ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ اور سمارٹ ہے بے شک بے شک یہ کہنا کم نہیں ہوگا جتنی بھی تعریف کرلیں کیونکہ جتنی وہ قابلیت ہے اگر ہم اس کو رائٹ وے پر ڈال دیں تو جتنے وہ سمارٹ ہیں میرا قلب میں وہ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے ہم نے شاید کیا کہوں ہمارے بڑھوں نے اس طور میں شاید لیٹ اس کو قرآن کو سوچا ہوگا کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف جائیں ہماری یوت ابھی سے اس کی ٹرانسلیشن کی طرف کر رہی ہے اور کر رہی ہے اور میں کہتی ہوں کہ وہ بات ہے نا کہ آپ میں کہتی ہوں کوئی بھی فرقہ ہو کوئی بھی مذہب ہو میں ہمیشہ کہ کہتی ہوں آپ بک کو ریٹ کریں ریٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسی لینگویج میں پڑھیں آپ اس لینگویج میں پڑھیں جس میں آپ کو سمجھ آتا ہے چاہے وہ کوئی بھی لینگویج ہو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بیسٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ ریالائز کر پاتے ہیں کہ ریالٹی کیا ہے بلکل ایسی ہے یہ کہا جاتا ہے نا جی کہ سورج ہمیں روز یہ پیغام دیتا ہے سورج ہمیں روز یہ پیغام دیتا ہے مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے آپ اس پر سوچیں کہ ایک تو ہم مغرب کی روایات کو نہ اپنایں ٹھیک ہے اوہ تو ایم پورچنیٹلی دیکھیں میں اچھا اس میں میں یہ کہوں گی کہ ہم بلکل وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اتنا ایک ایسا ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے آپ بچوں کو بہت زیادہ لیکن آپ بہت سی چیزیں ایسی ہیں وہی باتیں ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ اس طرف لے کے جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر شخص خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف ہر شخص خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے یعنی ہمارے ہاں یہ اصول ہو گیا جی کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے آگے ہوں اس کی تربیت ہے یا نہیں ہے آپ پولٹکس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ آگے پیچھے دیکھ لیں جہاں بھی جاتے ہیں جنہاں بات ہو رہی ہوتی ہے ایک چھوٹا سا بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہتے ہیں آپ رکے میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جب وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جب بات کر رہا ہو تو اس کو درمیان میں ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے جی کہ جب آپ تعلیم کی طرف جاتے ہیں تو تعلیم جب بھی آپ حاصل کرتے ہیں تو آپ کے پاس تربیت ہونا بہت ضروری ہے جب آپ کے پاس تربیت نہیں ہوگی تو تعلیم جتنی مرضی آپ حاصل کر لیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونسٹی کے اندر بہت سارے ٹاپرز ایسے ہوتے ہیں جن کو نوکریاں نہیں مل رہے ہوتی اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھرڈ وین سیکنڈ وین فرڈ وین میں پاس ہو کے ایم پھل کر لیتے ہیں اور ان کے نیچے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ٹاپرز ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے یا پھر ان کے ساتھ ان کے والدین کی ان کے بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں نہیں جی ہمارا سسٹم بھی بہت یہ جو آپ نے بات کی اس میں تو ہمارا سسٹم بہت میٹر کرتا ہے کونسا سسٹم ہمارا ایڈوکیشن سسٹم ہمارا کیا کہیں جی سارا سسٹم ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں کہ سفارش کے بغیر آپ کو نوکری بھی نہیں ملے گی بلکل جی ہاں بڑی جلدی پہنچ کے میرے پوائنٹ تک اور پھر جب سفارش نہیں ہوگی تو پھر نوکری نہیں ملے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ دیکھیں تب ہی تو ہم ترقی نہیں کر پاتے بلکل ایسی ہے کرتے ہیں کہ جو میرٹ پہ لوگ ہوتے ہیں وہ آگے آتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کام کیسے کرنا اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت محنت سے کرتے ہیں جب ہماری یوتھ جس ہارٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ باہر چلی جاتی ہے باہر جا کر پھر وہ سارے کام کرتی ہے جو یہاں اسے نہیں کرنے لیے گئے اور اکثر میں یہی کہتا ہوتا ہوتا ہوں کہ ہمارے جو بہت ساری یوتھ ہیں یہاں پہ پڑھتی ہے ایم میں یہاں پہ کرتی ہے میسی یہاں پہ کرتی ہے ایم پھل یہاں پہ کرتی ہے پی ایش ڈی یہاں پہ کرتی ہے سارا کچھ پاکستان کے اندر کرنے کے بعد وہ پھر باہر چلے جاتی ہے اور وہاں جا کے اپنی فیملی کو بھی ادھر بلا لیتی ہے پھر اس تعلیم کا کیا فائدہ کہ جو ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ دے رہے ہیں اور پڑھنے لکھنے کے بعد وہ باہر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کچھ ایسا قانون ہونا چاہیے پاکستان کے اندر کہ جو بچہ بھی بہترین انداز میں تعلیم اصل کر کے آگے آتا ہے تو اس کو بڑے عوضے پہ بٹھا دیا اچھا جب سے میں انکر بنی ہوں اور ہوسٹ بنی ہوں تو آپ کو بات بتاؤں بہت اچھی طرح ریلائز ہوا ہے کہ قانون ہمارے ملک کے بہت اچھے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی نہیں امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی اگر قانون اچھے ہوتے تو امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ٹھیک ہے اگر قانون اچھے ہوں تو پھر اس کے اوپر عمل تو ہونا چاہیے رولز تو ہیں بنائے گئے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی ان کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی نہیں دی جاتی اور اسی طرح بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا ملک کدھر سے کدھر جار ٹھیک ہے یہاں تھا اور زمین پہ آگیا ٹھیک ہے آپ بیلی کے بل کو دیکھ لیں ابھی گیس کے بل کو دیکھ لیں یہ تو ایک الگی ڈی بیٹ ہے اور وہ دکھتی رگ ہے آج کر دو سو پچاس فیصد گیس کا بل جو ہے وہ بڑھ گیا ہے یار ایک بندے کا بل جو ہے وہ گھر میں پچیس ہزار تیس ہزار ایک لاکھ آتا ہے تو اپنی سیلری اسی میں دے دے گا وہ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر جو قوانین ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں بلکل ایسے ہی ہیں بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے آپ واپتہ کو دیکھ لیں آپ سوی گیس کو دیکھ لیں سب کو دیکھ لیں سب کے ساتھ ایسے جا رہے ہیں کہ جیسے بس اب اندازہ یہاں پہ لگائیں کہ جو بندہ ایک دن کے اندر ہزار پہ کماتا ہے دو ہزار کماتا ہے ساٹھ ہزار ستر ہزار اس کی فیصد وہ ہے سیلری ہے وہ کیا دے گا مجھے بتائیں اپنے بچوں کی تعلیم کہاں سے کرے گا وہ ٹھیک ہے ہم نے ایسے سے بچوں کو دیکھا ہے جو کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کر رہے ہیں نوکری بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے سکول سے واپس آتے ہیں کالج سے واپس آتے ہیں اور اپنی جاب پہ چلے جاتے ہیں پھر رات کو بارہ بجے گھار آتے ہیں ٹھیک ہے چار شے گھنٹے سوچتے ہیں اور اس کے بعد پھر اٹھ کے اپنے کالج چلے جاتے ہیں ایسے ہیں وہی بات ہے بہت ہارڈ برکنگ ہے ہماری یوت ان کو رائٹ پات کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری گورنمنٹ کے بھی بہت سارے زیادہ بات ان کی بہت بڑی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ وہ ایسی کوئی سکیمز بنائیں کچھ ایسا بنائیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کر دیں اور سب سے کم بجٹ اسی پہ لگایا جاتا ہے سب سے کم بجٹ ایجوکیشن پہ اگر اس کے اوپر بجٹ زیادہ ہو جائے تو ہماری ایجوکیشن سسٹم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور تعلیم کے ساتھ اور ان بچوں کے لیے کچھ کیا جائے جو ایٹی پرسنٹ سے اباب لیتے ہیں جی بالکل ان کے لیے کوئی میں نے دیکھا ہے کوئی فیل نہیں ہے کچھ نہیں ہے وہیں پہ فتب اتنی اتنی فیسز ہائے ہیں کہ وہ بچارے صرف اس وجہ سے آگے نہیں پڑ پاتے کیونکہ ان کے پاس رسورسز نہیں ہیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بچہ ایٹی سے اوپر نمبر لیتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی کوئی فیسز نہ لیں اور جو پرائیویٹ یونسٹی ہیں ان کی فیسز بھی چاہیے ان کو نہ لیں ٹھیک ہے پہلے آٹھ سے دس سال پہلے یہ بات ہوتی تھی کہ ایٹی پرسنٹ سے اوپر آلے بچہ ہوتا تھا اس کو وہ نوے فیصد فیسز کم کر دیتے تھے اب نوے سے اوپر آلے بچے کی فیسز جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں میں وہی بات سامیہ اپنے شو میں ہر بات کر دیتی کیونکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آرڈینس کو جو دکھ ہے نا اس کو سمجھوں اور وہی بات کروں کہ ہمارے ہاں سکسٹی یا سیونٹی پرسن مارکس لینے والا بچہ سیلف پہ اتنا اچھا پڑ لے گا مطبع اچھی یونیورسٹی مسکر ایڈمیشن ہو جائے گا کیونکہ وہ پی بے گا رہا ہے وہ ڈاکٹر بھی بن جائے گا لیکن ایٹی پرسن مارکس والا بچہ یا ایٹی فائیو ایٹی نائن پرسن ایون مارکس والا بچہ جو ہے وہ گھر بیٹھا ہوگا کیونکہ اس کے پاس ریسورسز ہی نہیں آپ دیکھیں نا ایٹی نائن پرسن جس کے مارکس ہیں اس کو گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملتا اگر میرٹ ایٹی ہے تو نائنٹی ہے تو ٹھیک ہے تو گورنمنٹ کیوں نہیں اس کو سوچتی آپ کا ایڈوکیشن سے اتنا گہرا تعلق ہے تو آپ نے کبھی نہ کبھی یہ وائس تو ریس کی ہوئی دیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو یونیورسٹیز ہیں نا جو میڈیکل کالجیز ہیں وہ زیادہ بنائے وہ بہت کم ہیں آپ راول پنڈی اسلامباد میں دیکھیں دو ہیں ٹھیک ہے اگر نائنٹی پرسنٹ میریج ہے ایٹی نائن والا اس میں نہیں آ سکتا ٹھیک ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کہاں جائے گا ٹھیک ہے وہ آگے پیسے چلا جائے گا ٹھیک ہے اور جس کا نمبر ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ اور وہ سرکاری کسی پرائیوٹ ادارے میں چلا جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر بن جائے گا اور جس کے نمبر ایٹی نائن پرسنٹ ہیں وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا ٹھیک ہے یہ ساری ذمہ داری کس پہ آتی ہے حکومت پہ آتی ہے گورنمنٹ پہ آتی ہے ساری ذمہ داری اور گورنمنٹ کے اندر جتنے بھی لوگ یہ شو سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ عمل کریں اور پھر ہر شہر کے اندر چار چار دس دس انیورسٹیاں بنائیں میڈیکل کی انجینری کی تاکہ جن بچوں کے نمبر کم ہیں وہ بھی وہاں پہ داخلہ لے سکیں اچھا صرف میڈیکل ہی نہیں میں کہتے ہوں ہر فیلڈ میں ہونا چاہیے ہمیں آگے ہونا چاہیے آئی ٹی کو دیکھیں کتنا آگے جا رہی ہے آئی ٹی بہت آگے جا رہی ہے دیکھیں انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا انڈیا بہت آگے نکل گیا ہم اپنے ملک میں ابھی تک پی پل کا جو ایشو چل رہا ہے آپ کو پتا ہوگا وہی نہیں لا پار ہے کیوں نہیں آتا کیوں نہیں وہ ہمیں ہمیں وہ فیسیلیٹیز کیوں نہیں دی جاتی ہیں تو دوسری کنٹریز اویل کر رہی ہیں تو ہماری یوت ہیتنی انٹیلیجنٹ ہے تو اس کے اوپر کیوں نہیں کام ہو رہا پاکستان کی جو عبادی ہے دیکھیں میرے خیال میں ٹوینٹی ٹو اس کی کروڑ کے لگ بگ ہے اور انڈیا کی عبادی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے انڈیا کے اندر جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے بہت آگے جا رہی ہے پاکستان اندر کم جا رہی ہے لیکن بات یہ جی انڈیا کے اندر جو غربت ہے پاکستان سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی عبادی بہت زیادہ ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے انڈیا کے اندر جو غربت ہے پاکستان سے اتنی زیادہ اتنی زیادہ کہ آپ کی سوچ بھی کم ہے لیکن ہماری عبادی کم ہے لیکن غربت پھر بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے پاس سے پیسے لگائیں سارا کچھ کریں ٹھیک ہے یہ پولٹیکس ہیں گورنمنٹ کے اندر آنے کے بعد وہ جناب وہ سارا کچھ وہ گھوپ لیتے ہیں سارا کچھ کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہے اس کے اندر حکومت یہ ہے وہ اپنے عوام کے اوپر صرف نہیں کرتی تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ آپ یقین کریں جی کہ پچھلے دو سالوں کے اندر اندر اگر ٹین پرسنٹ لوگ پاکستان چھوڑ کے جاتے تھے نا میرے خیال میں تھرٹی پرسنٹ لوگ پاکستان چھوڑ کے آگے پیشے جا رہے ہیں ایسے ہی ہے دیکھیں ہماری یوت بہت زیادہ جا رہی ہے آپ ایمبیسیز کے اندر جائیں یہ جتنا سروے ہوا ہے وہ یہ ہی آ رہا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی اور جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جانا ہے ہم نے جانا ہے ٹھیک ہے آپ ایمبیسی کے اندر آپ دیکھ لیں آپ کا پاسپورٹ کی جو آپ کی فیس ہے وہ چیک کر لیں ذرا ٹھیک ہے پہلے ارجنٹ ایک دن میں بن جاتا تھا اب تو دو دو تین تین ماہ لگ رہے ہیں ارجنٹ نہیں بن رہے ہیں ٹھیک ہے اور پاسپورٹ کی فیس کتنی بڑھ رہی ہے اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آپ پاسپورٹ آفس جائیں آپ کو سڑکوں کے اوپر لائنے نظر آئیں گی لوگوں کی تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے یہ حکومت پاکستان کو جاتا ہے پشلی کو بھی اور آج کو بھی کہ یار یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں بلکل بلکل انہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری یوت کس طرف جا رہی اچھا کوئی شاعری میں سے اپنا کوئی شیر سنا دے شاعری میری آپ کو پتا ہے میں ناتی لکھتا کرتا اچھا ناتیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور نات آپ کو سنا دی ہے اچھا اچھا صحیح میں نے کہا شاید آپ نے ابھی دوسرے شیر سنایا اشار جو تھے وہ کسی اور کے شیر ہیں اچھا وہ کسی اور کے تھے یعنی کہ پڑھنے کا شوق ہے بلکل 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 ایسی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ خوشفہمیوں کے سلسلے کتنے عجیب ہیں ہر اینٹ سوچتی ہے دیوار مجھ سے ہے ٹھیک ہے دیوار کے اندر دھیروں اینٹیں لگی ہوتی ہے نا تو ہر اینٹ یہی سوچتی ہے کہ دیوار یا میری وجہ سے بنی ہوئی ہے تو ہمارے حکومت پاکستان کے بھی یہی حالات ہیں کہ جو بھی آتی کہتی ہے یہ پاکستان میری وجہ سے چل رہا ہے ٹھیک ہے کوئی مسیج دیں پھر حکومت پاکستان کو کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے حکومت پاکستان کو یہ مسیج ہے جی کہ خدا کا واسطہ ہے آپ جب بھی حکومت کوئی بھی پارٹی آتی ہے آج ابھی بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں کوئی پارٹی آتی ہے تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے ایڈوکیشن پہ صرف کریں ٹھیک ہے اور یہ جو ٹیکسز بغیرہ آگے پیشے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے بغیر وجہ کے ٹھیک ہے ایک ماچس بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکسز ہیں ان کو تھوڑا کم کریں ٹھیک ہے ایسے ٹیکسز لگائیں جو کہ ویلڈی لوگوں پہ لگیں ٹھیک ہے اور حکومت کا چاہیے کہ سب سے زیادہ جو پیسہ آپ نے خرچ کرنا ہے وہ تعلیم پہ کریں ٹھیک ہے اور پھر کچھ ایسا نظام بنائیں ایسا نظام بنائیں کہ جب کوئی منسٹر بن کے آتا ہے نا کسی ڈپارٹمنٹ میں تو اپنے ہی بندوں کو لے کر وہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یار جو بھی آئے گا وہ باہر کے لوگوں کو وہاں پہ لے کر آئے میں اکثر سوچتا ہوں اپنے بندوں میں کوئی پڑا لکھا ایسا لگا دیں کہ جو پڑی لکھے لوگوں کو لے کر رہا ہے جی بالکل اور پھر وہی آپ نے بڑی مزد کی بات کر دی کہ جو الیکشن ہیں وہ کم از کم یار گریجویٹ بندہ تو لڑے نا ٹھیک ہے کبھی وہ گریجویشن کا کر دیتے ہیں تو کبھی جب اگلی حکومت آتی کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار میٹرک بھی نہ ہو تب بھی آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں ایک بندہ جب اتنی گلے شکویں ہیں حکومت کے حکومتیں پاکستان سے دیکھیں نا ایک بندہ جب منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پڑا لکھا نہیں ہے تو یار اس کے نیچے پڑے لکھے لوگ کیسے آ سکتے ہیں مجھے یہ بتا ہے بھئی ایک نہیں انہوں نے بہت سارے میسیجز دے دیا ہے تو ہم ہماری بس یہی دعا ہے کہ ان کے اوپر سٹیپ پر سٹیپ گریجولی آپ کچھ کریں اور یہاں پھر ان میں سے کوئی ایک ہی بات سن لیں ہمارے پروفیسر صاحب کی تو میں تو یہ کہتی ہمارا ایڈوکیشن سسٹم کو سب سے پہلے بہتر بنائیں اس کے لیے آپ کچھ تو کوششیں کریں آہ میں بھی گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کروں گی تو تھینکیو سو مچ پروفیسر صاحب آپ ہمارے شو پر آئے آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی اچھی آپ نے باتیں کی اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ